نگرہ دور میں گندم درامت کرنے کا ذمہ دار کون تایون کر لیا گیا وزیراعظم نے انکوائری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی آج اہم اجلاس بھی طلب کر لیا وفاقی وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے چار افسروں کو موطل کرنے کی منظوری سابق وفاقی سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی محمد عاصف کے خلاف بازابتہ کاروائی ہوگی سابق دی جی پلانٹ پروڈیکشن ایڈی عابد فوڈ سیکیورٹی کمیشنر ون ڈاکٹر وسیم اور ڈیریکٹر سوہیل کو بھی موطل کیا جائے گا ذمہ دار افسران پر ناقص منصوبہ بندی اور غفلت برتنے کا چارج لگا دیا گیا بجلی سارفین کو زور کا جھٹکہ دینے کی تیاری ایک ماہ کے لیے بجلی تین روپے انچاس پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان اپریل کے فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں درخواست نیپرا میں دائر سینٹرل پاور پرچیزنگ کمپنی کی درخواست پر سمات تیس مئی کو ہوگی منظوری سے سارفین پر چونتیس عرب کا اضافی بوجھ پڑے گا پاکستان اور آئی ایم ایف میں پالیسی سطح کے مذاکرات معاشی ٹیم نے میکرو ایکنومک فریم ورک شیئر کر دیا آئی ایم ایف کا آہدہ مالی سال جی ڈی پی گروت تین اشاریہ پانچ فیصد تک رکھنے کا تقمینہ وزارت خزانہ کی شرائع نمو کا حدف تین اشاریہ سات فیصد رکھنے کی تجویز مشن نے مہنگائی کا تقمینہ بارہ اشاریہ سات فیصد لگایا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے برامدات ترسلات ازر سمیت دیگر اہداف بھی پیش کر دیئے ایران میں صدر ابراہیم ریسی اور ساتھیوں کی نماز جنازہ کی تیاریاں تبریز میں لوگوں کا حجوم پہلی نماز جنازہ کچھ دیر بعد ادا کی جائے گی شام پانچ بجے رات گئے ساڑھے دس بجے امام خمینی کے مزار پر نماز جنازہ اور دعایہ تقریب ہوگی کل جزد خاکی تہران یونیورسٹی سے آزاری سکوائر لائے جائیں گے جہاں آیت اللہ علی خامنائی نماز جنازہ پڑھائیں گے جمعیرات کی صبح آبائی شہر برجند میں نماز جنازہ کی تیاری ہوگی بعد دوپہر جزد خاکی روزہ امام رضا پر لائے جائے گا جہاں نماز جنازہ کے بعد انہیں سپرد خاک کیا جائے گا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی ال ڈی اے ایونیو ون آمد لہور کو بہترین محول دوست رہائشی شہر بنانے کے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز ستاسی کنال پر محیط سینٹرل پارک کا افتتہ پودا بھی لگایا پھل اور سبزیوں کی ساف ستری ریڈیوں پر فروغ پر اظہار اتمنان کہا اچھا انتظام ہے مگر کسی اچانک آ کر دوبارہ چیک کروں گی ال ڈی اے اپگریڈڈ انفورسمنٹ سکوارڈ کو نئے موٹر سائیکلوں کی چابیاں دیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کمزور ہے مضبوط بنانے کی کوشش کروں گا مراد علی شاہ کی نگرانی میں سندھ پانچ سال میں بہت ترقی کرے گا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی سیون میں لال شہباز کلندر کے مزار پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو درگاہ کے آہاتے میں نوافل کی ادائیگی کہا سندھ اولیاء اللہ کی دھرتی ہے حاضری دے کر دلی سکون ملا پنجاب سے سندھ کے پانی کی بندش پر پیپلز پارٹی نے ہوئی شاہ آواز بلند کی ملک میں شدید گرمی کی لہر بجلی کی طلب بڑھتے ہی بجلی بہران میں اضافہ شوٹ فال پانچ ہزار سات سو ارتالیس میگا بارٹ تک جا پہنچا شہری علاقوں میں چار سے چھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ دہات میں بجلی بندش کا دورانیا چھ سے آٹھ گھنٹے ہو گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے